ہاتھائیس مئی دو ہزار سترہ ہے ہاتھائیس مئی دماغوں کی انیس سالگرہ منا رہی ہیں ہر سال ہاتھائیس مئی کا دن پاکستان میں یوم تاشکر اور یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے ہاتھائیس مئی انیس اوٹھانوے کو پاکستانی تحریک کا وہ اہم ترین دن ہے جب وطن عزیز کے صوبہ بلوچستان کے زلہ چاگی کے راسکوہ پہاڑی سلسلے میں واقعہ کمبر پہاڑ کے دامن میں چھے ایٹمی دماغ کے پاکستان نے کر کے دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بننے کا عزاز حاصل کر لیا اگر ہم پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے پسے منظر میں جاتے ہیں تو انیس سو چھہتر میں بہارت نے ایٹمی دماغ کا کر کے خطے میں ایٹمی اور اسلے کی دور شروع کی تو پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم زلفکار علی بٹو مرہوم نے ملکی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اسے ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا اور اس پر کام کا آغاز کر دیا بھارت نے 1998 میں ایک بار پھر ایٹمی دماغ کے کیے اور اس کے بعد تو جیسے وہ کھتے کے سپر پاور بن گئے مگر پاکستان نے اس کے جواب میں 28 میں 1998 کو پاکستان تمام طرح عالمی دباؤ کے باوجود چاگی میں چھے دماغے کر کے بہارتی برتری کا خاتمہ کر دیا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصغیر بنا دیا اس لازوال دن کی یاد میں ہر سال ملک بر میں یوم تکبیر انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر نے راکم الحروف سے ایک ملاقات میں یوم تکبیر 25 مئی کے حوالے سے تفصیلی طور پر ذکر کیا کہ کوہوٹا کی کہانی دراصل ایک قوم کے مصمم ارادے کی کہانی ہے جس نے اپنی زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کی ہے اور وہ کسی بھی بڑے اور مشکل کام کی تکمیل میں لا تعداد مشکلات پیش آتی ہیں لیکن پاکستانی قوم ان مشکلات میں ثابت قدمی کے ذریعے حل نکالنے کا پکتہ رادہ رکھتی ہے اور کر سکتی ہے اور اکثر لوگ اپنی زندگی میں کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتے لیکن ان مشکلات کی کوئی حصیت نہیں ہوتی اگر لوگ اماندار اور نیک نیت ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے مسید کہا کہ میرے رفقائے کار اور میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ہماری محنت اور مصمم ارادے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں ہی کامیاب ہو گئے اور مقصد حاصل کر لیا ہماری محنت اور مسلسل کوشش کی وجہ سے آج کو ہٹا نہ صرف افسودہ یورینیوم، ایٹم بام اور بلیسٹک مزائل بنانا بناتا ہے بلکہ وہاں جن مختلف قسم کی ٹکنالوجیز میں محارت حاصل کی گئی ہے وہ لا تداد دوسرے وفیت کاموں میں استعمال ہو رہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کہتے ہیں کھوٹا کی کامیابی کے لیے وہاں کے رفقائے کار کے اہل خانہ نے مہت کربانیاں دی ہیں یہ ان کے صبر و استقلال، ہمدردی محبت اور حوصہ فضائی کا اظہار ہے جس کی وجہ سے تمام کارکن نہائے دلجوئی اور مصمم ارادے سے اپنے کام خوش اسلوبی اور کامیابی سے کر سکے ان کارکنوں نے جو کارنامہ سنجام دیئے اس پر دنیا کو کی کوئی بھی قوم فخر سے سر بلند کر کے چل سکتی ہے جہاں تک انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ہے مجھے اس پر بے حد فخر ہے کہ میری بیوی نے اس ملک اور اس قوم کے لیے ناقابل بیان کربانیاں دی ایک پیار ملکی خاتون کی حصیت سے ان کو لا تعداد مشکلات پیش آئیں نہ یہاں کوئی دوست تھے اور نہ کوئی رشتہ دار دو چھوٹی بچیوں کی دیکھ وال پڑھائی اور گھر کی دیکھ وال اور پھر بھی انہوں نے ایک فلادی سدون بن کر ہمیشہ میری حوصلہ فضائی کی اور مدد کی کبھی حرف شکایت زبان پر نہ ملائی مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ ان کی مدد کے بغیر نہ کوئٹا ہوتا اور نہ ہی ایٹم بامر ڈاکٹر عبدالقدیل کہتے ہیں کہ میرا پاکستانی قوم خاص کا نوجوان طبقہ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں ہماری طریق سنایری اب آپ سے بری پڑی ہے باوقت مشکل ہم ناممکن کو ممکن بناتے رہے ہیں دنیا میں کوئی شخص بھی سوائے جناب ذلفکار علی بٹو کے یہ یقین نہ کر رہا تھا کہ میں اور میرے رفقہ اکار اس ملک کو ایک تھوڑے سے عرصے میں ایک ایٹمی قوت بنا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان کی پختگی اور محنت و مشکت نے یہ کام آسان کر دیا اور کام عرصہ میں ہم نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہمیں نامید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نامید صرف کافر ہوتے ہیں اگر ہم صد کے دل محنت امانداری سے پاکستان کی خدمت کریں تو ہم اس کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں اور ترقی آفتہ ممالکی فرست میں شامل کر سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ میں اپنے اہل و ایال کے ساتھ رہیش پر زیر تھے اور ایک جدید ترین ایٹمی پلانٹ پر کام کر رہے تھے انہوں نے ذلفکار علی بٹو زیر اعظم پاکستان کو خط لکھ کر اس سلسلے میں اپنی خدمات رضا کا آرانہ طور پر پیش کی انیس سو چھتر سے ایک ہوتا ریسرچ لیبارٹری میں کام شروع کی ہوا حکومت نے بطور تعاون کیا اور ان کے بعد زیالحق اور بعد میں آنے والی حکومتوں نے یہ تعاون جاری رکھا اور انیس سو چھاسی میں پاکستان ایٹم بام بنانے میں کام لاب ہو گیا تھا دنیا بڑھ میں چہے میں گوئیاں ہوتی رہیں اور پاکستان نے کھل کر کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ پاکستان نے یہ صلاحیت واقعی حاصل کر لی ہے ہندوستان طاقت کے نشے میں چور تھا اور بڑے گمنٹ سے اس نے راجستان کے سہرہ میں پوکھراج کے مقام پر پانچ ایٹمی دماغے اللہ علان کر ڈالے جس کے اس کے اس رویے میں بیانک تبدیلی آئے رہے اور وہ پاکستان کے خلاف کھلن کھلا دونس اور دمکی پر اتر آیا مگر پاکستان قوم اور پاکستانی حکومت کسی کے دباؤ میں آئے بغیر انہوں نے اس کے مقابلے میں ٹھائیس میں انیس سو ٹھنوے کو بلوچستان میں چاگی پہاڑوں کی زیر زمین سرگو میں پاکستانی سیندانوں نے اللہ اور قبر کے فلک شغاف ناروں کے درمیان ایٹمی بٹن دبایا اور یکے بعد ایگر چھے دماغے کیے اور سارے کے سارے کامیاب اور ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے مگر یہاں جہاں ایٹمی برم دماغوں میں یا ایٹمی ٹکنالوجی کو حاصل کرنے میں پاکستان کی کام یابی تھی وہاں پر پاکستانی حکومتوں پر امریکہ اور دوسرے ممالکہ جو کہ پاکستان میں پاکستان کو اٹامیک پاور بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے بہت دعاو ڈالا بہت ساری کو بندیاں لگا دی گئیں جس کے ذریعے پاکستان کو امداد بند کر دی اور اسی طرح امریکہ کا دعاو بڑا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کو رسوا کیا گیا اور پھر یوم تقبیر بھی صرف ایک پارٹی کا ہو کر رہ گیا ایستہ ایستہ چاگی پہنڈوں کے مارڈل جو تمام شہروں میں بڑے چاہو سے بنائے گئے تھی ختم کر دیئے گئے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایٹرینی بمزندہ دوانہ اور مجود ہے پاکستان نے مزائل ٹکنالوجی میں بھی خاطر خواترکی کر لی ہے گزنوی عبدالی اور شہین پاکستانی فاج کے اسلاحانے میں داخل ہو چکے ہیں اور جہاں یہ بات ہے کہ دونوں ممالک نے ایٹامک پاور حاصل کر لی ہے لیکن انڈیا کی وجہ سے ہی پاکستان نے ایٹمی دماکے کیے اور انڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو عوام کی جو زندگی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ترقی افتہ ممالک کے لوگوں میں جو زندگی کا میار ہے اس سے موازنہ کروا سکیں اور اسی طرح دوسری طرف ہمارے ملک میں بھی جہاں ہم نے ایٹامک پاور حاصل کر لی ہے ہمیں عوام کی زندگی اور ان کا میار کو اوپر لانے میں بہت ہی مشکل کا سامنا ہے اور ایک عام انسان کی زندگی دونوں ممالک پہ خوش کال نہیں ہے موسیقی موسیقی